بجلی بیفاق کے گودام میں ہوئی گارڈوں کے ساتھ مارپیٹ و لوٹ کا پولس عدیق چک نے کیا سفل اناورڑ بدماثوں کا وڑا جکیرہ پکڑا مینٹری تھانا دڑنار چھتے گرام لالپور میں بیتے دنوں قریب ایک دردر جن بدماثوں نے بجلی گودام میں گس کر گارڈوں کے ساتھ مارپیٹ کر ان کو گھائل کر دیا تھا اور موقع سے گارڈوں کے پاس سے رائفل بابندوقوں کو چھین لیا تھا اور موقع سے بدماث فرار ہو گئے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچے جلے کے عالی دکاری و تھانا پولس نے مارملے کی جاج پرتال شروع کر دی جس کے بعد تھانا پولس کو سفلتا ہاتھ لگی اور بدماثوں کو گرفتار کر لیا جس کا کلاسہ کرتے ہوئے پولس عدیق چک وناش کانڈے نے بتایا کہ پولس نے گھٹنا کا افل اناورڑ کیا ہے الور گینگ کے سولہ بدماثوں کو گرفتار کر قریب دس لاکھ کے مال کو برامت کیا ہے اور بتایا کہ یہ بدماث سیاتر قسم کی ہیں ان کے خلاف پہلے بھی کئی تھانوں میں مقدمہ پنجی کرتھ ہیں جس کے قبضے سے لوٹ گئے اسلافہ ایک کار سپیٹ سیٹھ ڈیزائر کے ساتھ عبید اسلافہ برامت کیے گئے ہیں مٹے چھ جنوری کی رات میں آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ یہ گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک الیکٹریکل کمپنی کا UPPTCL کا رینٹڈ گو ڈاؤن ہے جس میں کی چار گارڈوں کو بندھک بنا کر ان کے تین لائسنسی اسلاحے لے جانے کی بات تھی ایوام آنے بھی باتیں تھی کہ ان کا سامان گیا ہے اس میں جو CCTV فٹیج اور الیکٹرونک سرولانس اور مینول سرولانس کے لیے تین الگ الگ ٹیمیں بنائی تھی اور چوتھی ٹیم دن نہار پولیس کی لگی ہوئی تھی اس میں کچھ وائٹل کلوز ہمیں CCTV فٹیج کے مادیم سے ملے تھے اسی کارن جنپدی پولیس ایک CCTV جو گاؤں کے باہر اتیادی کی جگہیں ہیں وہاں پر CCTV لگوانے کا عبیان بھی چلا رہے ہیں اسی لئے جو وائٹل کلوز ملے اور اس کے آدھار پر اس گاڑی کا روٹ ریس کیا گیا اور کچھ الیکٹرونک سرولانس اور کچھ مینول سرولانس کے مادیم سے اور کچھ پرانی گھٹناوں کا جو الیکٹرونک سرولانس تھا اس کے حداف سے جب میچ کیا گیا تو ایک ایک گھینگ ورکاؤٹ ہوا جس کا وستار علور راجستان سے لے کر دلی تک ہے اس گھینگ کو جب ورکاؤٹ کیا گیا اور اس پر جب کام کیا گیا تو ان کے دوارہ دو گھٹنایاں کرنا پوبول کیا گیا ہے ایک یہ ہے اور ایک پہلے کی ہے اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ان کی لوکیشن رہی ہے وہاں کے آدھار پر گھٹنایاں پتہ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس میں ٹوٹل ریکووری جو تین اس لہے گئے تھے اور جو گاڑی گھٹنا میں شامل تھی اور جو چھوٹی گاڑی جس سے کی گینگ لیڈرز آئے تھے اور ایک کینٹر جو اس گینگ کے پاس تھا اور جو سامان گیا تھا لگ بگ 10 لاکھ روپے کا وہ سارا ریکوور کیا گیا ہے سولہ ملجیم ابھی گرفتار کیے گئے ہیں اور تین ملجیم ابھی گرفتار کیے جانے باقی ہیں جو تین ملجیم ہیں اس میں سے دو ملجیم مکھے بتایا جا رہے ہیں ان پر انعام گوشید کیا جائے گا اور جو بھی آوشک سکت سے سکت بیدھک کاروئی ہو سکتی ہے وہ کی جائے گا بھائی سر اس تھانی اگر بات کریں یہ گینگ نہیں ہے یہ گینگ باہر سے سنچالی تھا یہ بڑے پروفیشنل گینگ ہیں انہوں نے کئی جگہ یہاں صرف اتر پردیش میں نہیں بانکی کئی جگہ بھی گھٹنائیں کی ہیں اور یہ لوگ کافی سارے چھوٹے چھوٹے چکوں کو چوروں کو اکھٹا کر کے ایسی گھٹنائیں کاریت کراتے تھے ان میں سے دو مکھی آدمی پکڑے گئے ہیں دو مکھی آدمی پکڑے جانے باقی ہیں ان پر انعام بھی گوشید کیا جائے گا ان پر ادھک سے ادھک جو بھیدھک کاروئی ہو سکتی سکتے سکتے ہو کھی جائے گی یہ پہلے ریکی کیا کاریت ہے اور مینلی ان کا جو موڈس اپرنڈی ہے وہ گوڈامو سے چوری کرنے کا ہے چوری کرنے کا